بڑی اپرشوریٹی ہوتی ہے ورلڈ کپ کھیلنے کی ایک بہت بڑا موقع ہے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کا اس لیے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ورلڈ کپ آتا ہے چار سال بعد میں پاکستان کو انشاءاللہ سیمی فائنل میں بھی دیکھ رہا ہوں تو دوستو بریک کے بعد افریدی کی اور بابر کی باتیں آپ کو سنائیں گے وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے چیک کریں گے ٹیبل پوائنٹ تو پاکستان آئی سی سی آپ دیکھیں آئی سی سی ورلڈ کپ دوزار تے اس ٹیبل چارٹ چیک کریں گے اس پہ پاکستان کے پوائنٹ کتنے ہیں پاکستان کے کتنے چانسز ہیں آگے جانے کے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں انڈیا پہلے نمبر پر ہے سعود افریقہ نیوزی لینڈ اور پھر پاکستان پانچ میں نمبر پر ہے اور پاکستان نے پانچ میچ کھیلے ہیں تین ہرے ہیں دو جیتے ہیں آسٹریلیا چار میچ کھیلے ہیں دو جیتے ہیں دو ہرے ہیں تو آسٹریلیا کا اگلا میچ جو ہوگا تو وہ اگر آسٹریلیا ہرت ہے تو پاکستان اوپر چلا جائے گا پوائنٹ کے حساب سے اگر آسٹریلیا جو ہے جیتے ہیں تو آسٹریلیا وہیں پر رہے گا آگے پاکستان کو جو چاروں میچ ہے وہ جیتنے ہوں گے جو پاکستان کے چار میچ رہتے ہیں تو ہم واپس آئیں گے واپس آگے ہم چیک کریں گے کہ افریدی اور جو بابا رازم ہے وہ کیا کہتے ہیں دوستو بابا رازم نے کیا خوب جواب دیا ہے آپ آگے سنیں اس نے کہا ہے کہ اس کا جواب ہم کھیل کے مدان میں دیں گے انشاءاللہ سے جو رفاہن پڑھان جو راشد خان نے کیا ہے جو ان کی ٹیم نے کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈسپوینٹڈ تھا لیکن اس کا جواب ہم انشاءاللہ جو ہے بابا رازم نے کہا ہے کہ اس کا جواب ہم جو ہے کھیل کے مدان میں دیں گے ابھی کھیل باقی ہے تو آگے شیعب اختر کی بھی آپ نے باتیں سنی ہیں شوہب اختر بھی بہت زیادہ گصے میں ہیں وہ شوہب اختر نے بھی جو کہا ہے وہ بھی آپ آگے سن لیں تو بابا رازم نے بھی بہت زیادہ درگت بنائی ہے مزا آگے اچھا وکیٹ جہاں پہ تین سو پچیس چالیس رنز ہو سکتے ہوئے بٹ پاکستان نے وہ جیس کیپٹیلائز نہیں کی اچھا سٹارٹ ملا مجھے لگا کہ پاکستان صرف چار بیٹس مینوں سے کھیل رہا ہے میڈل آرڈر آپ کے پاس ہے نہیں ساود افتخار شادہ آپ پہ میڈل آرڈر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ کو ایک اچھا چانس مل گیا ہے وہاں پہ آپ کو موقع مل گیا تھا چلیں یار کہ یہاں پہ آپ کیپٹیلائز کر کے تین سو رنز بناتے ہیں کیونکہ تین سو رنز کرنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ لیکن پاکستان کی کسی بیٹس میں نے کیا یہاں پہ اور پاکستان نے وہ شاید ٹیلنٹ ہی نہیں بیٹنگ میں جو بڑے سکور کر سکے جیسا کہ آپ نے شوہ بکتر کو سنا ہے پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہیں بچے ہیں بھائی بچے موسیقی